اتنی کے انعامات تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہیں قرآن یہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّ نِعَمَتُ اللَّهِ لَا تَعْسُوحَ کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تو اتنے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے انعامات بے شمار قدم قدم پر ساتھ ساتھ پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن ہمارا دھیان اُدھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت میں سے بڑی نعمت ہے اس لئے کہ نعمت کی قدر آدمی کو ہر چیز کی قدر آدمی کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ کیا ہاتھ سے چلی جاتی ہے جب تب کوئی جیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس سے قدر و قیمت کرنا نہیں ہوتا مثال کے طور پر اللہ نے میں آنکھ جنے رکھی ہے کہ کتنی بڑی نعمت کہ کوئی آدمی آنکھوں سے معذور ہو جائے تو پتہ چلے آنکھ کتنی بڑی نعمت کہ اب دنیا میں اندیرہ ہو گیا ہاتھ و پہرے سے معذور ہو جائے تو پتہ چلے آنکھ پر کتنی بڑی نعمت تو نعمت کی قدر جب ہوتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے چلی جاتی ہے اور یہ چیز نعمتیں ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی اپنے زمانہ خلافت میں باہر نکلے ایک آدمی کو دیکھا جو آپہا ہے گنگا پہرہ ہاتھ و پہرہ سے معذور کور کا بیمار وہ پڑھا ہوا ہے تو آپ نے اپنے ساتھ سے پوچھا کہ کیا تم اللہ کی کوئی نعمت اس کے اندر پاتے ہو کہ میں المومنین اس کے اندر تو کوئی نعمت نظر نہیں آ رہی ظاہری طور پر آپ آنکھ یہ ہے گنگ آئیے ہیں بہر آئیے ہیں آنکھوں سے معذور ہیں ظاہری طور پر کوئی نعمت نظر نہیں آ رہی ہے آپ نے پوچھا کیوں اس کو پیشاب نہیں ہوتا کہ پیشاب کون ہے کتنی بڑی نعمت کسی کا پیشاب ہو جائے تو جن میں تارے نظر آنے لگے ابھی وہاں نظام الدین میں چند مہینے پہلے دو ساتھی آئے میرے پاس آدھر کہنے لگے مولانا ہمارے بھائی کیلئے دعا کرنا دس سال ہو گا ہے پیشاب بنے کہ نلکی لگا رکھی ہے وہ جب پر نلکی لگی رہتی ہے تو پیشاب ہو جاتا ہے نلکی نکالتا تو پیشاب یہ بنو جاتا ہے دس سال ہو گا ہے تو کسی بڑی نعمت تو انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار اور ہر نعمت دیکھو جس کے پاس وہ نعمت نہ ہو یہ سمجھے اس میں سب سے آزا پریشان ہوں جو اندہ ہوئے نسان کے دور پر تو آدمی یہ سمجھے سب سے آزا پریشانی کے حالت میں میں ہوں کیونکہ میرے پاس آنچ جیسی نعمت نہیں بڑی نعمت تو انعامات تو بے شمار اور سب بڑی بڑی لیکن ان سب میں سب سے بڑی نعمت ہے ایمار کی دولت اس لیے کہ اللہ نے کسی بھی نعمت پر کامیابی ناکامی کا دار و مدار نہیں رکھا ہے اللہ نے کامیابی ناکامی کا دار و مدار ایمان اور عامال سالحہ پر رکھا ہے کہ ایمان کے بغیرے تو کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں ایمان ہے اور عامال سالحہ نہیں ہے تو کبھا قیامت کے لیے اس کی صدق بغدری پڑے گی اللہ رفول الرحیم ہے وہ معاف کر دے تو اسے کون پھوچنے والا ہے رسولی دوستو بتو اور وہ ہمیں سب سے بڑی جو نعمت اللہ نے مرحمت فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی قرر کرنے کی تحفیق عطا فرمائے آج ہمارے اندر سے اس ایمان کی قرر و قیمت کم ہو گئی ہے کہ تو نکلی نکلی تو نہیں کم ہو گئی ہے اور کم کیوں ہوئی ہے کہ جو چیز آدمی کو جو چیز آدمی کو بغیر محلت کے بغیر مجاہدے کے بغیر قربانی کے جو چیز آدمی کے ہاتھ لگ جاتی ہے آدمی کے اندر اس کی قرر و قیمت کم ہوتی ہے بلی طور پر اس کے جو چیز آدمی محلت کرکا حاصل کرتا ہے کہ جی چیز پر آدمی کا جان مال وقت جی چیز پر لگتا ہے کہ اس کی قرر و قیمت آدمی کے اندر زیادہ ہوتی ہے اور جی چیز میں یہ چیز نہیں لگتی ہے کہ اس کی قرر و قیمت کم ہوتی ہے کیونکہ ایمان کیونکہ ہمیں بغیر محلت کے بغیر مجاہدے کے بغیر قربانیوں کے جیسے مراست میں کوئی چیز ملتی ہے کسی کو کہ ہمیں مل گیا ایمان اس لئے ہمارے اندر بھی اس ایمان کی قدر و قیمت کم ہے اس لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں ایمان کی اور ایمان والے کی کیا قدر و قیمت ہے یہ بدلائی ہے اور صحابہ کے اندر یہ چیز اتاری ہے اور صحابہ کے اندر یہ ایمان کی قدر و قیمت دوست مضربہ اسی اتری کہ پھر صحابہ نے اس ایمان کیلئے ہر تکلیف کو ہر مصیبت کو برداشت کیا اور جو چیز ایمان کے مقابلے پر آئیے اس کو قربان کیا ہے کہ کیا قدر و قیمت لائی کہ یہ قدر و قیمت لائی کہ جب تک ایمان والا جب تک ایک ایمان والا بھی اس دنیا میں موجود رہے گا اللہ تعالیٰ اصطاعت و زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا ایک ایمان والے کے ویسے قدر اللہ کیا اور قیمت کیا بدلائی کہ اگر رائی کے ازانے کے برابر اگر اس دنیا سے ایمان کو بچا کرنے گیا تو اللہ اس دنیا سے جب تک ایمان والا بھی بڑی جنرل منافت فرمائے گا یہ قدر و قیمت لائی تو یہ قدر و قیمت شہر کے اندروں تحریف